السلام علیکم وورز لائف سٹائل بھی چمس بشتوارم ویلکم آج دا بیلوگ چڑھا ہے اسی پھر خیتنا چائے ہوئے ہیں کنکدھی وڈی چل رہیا آج دے بیلوگ بیچ اسی کرانگے وڈی اج میرا فائی ڈے اوف سیت میں کار سی بلکل ویلی سی بلکل فری سی تھی کاردنال تھوڑے کھیتا تھی کھیتاں دے اج میری دوست جیڑی ہے وہ کنک دی وڈی کر رہی سی تھی انہوں ویخ کے میرا بھی جی کیتا میرا بھی دل کیتا کہ میں بھی وڈی کر رہا جا کے تھی اپنے کرونے کے لئے ہیں انہوں دے واستے پانی شان لے کے آئے ہیں تھی نال اوہ دی ہیلپ کرواواں گیا تھوڑی جی اوہ دی نال کنک بڑواں گی دیکھو میں کھیتاں میں آکے بیٹھ گئی ہیں اوہ دی نال کنک بڑواں گی آ رہی ہیں دی آرڑی 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 آیڑی آرڑی 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 آرڑ کنک وارڈ دے ہویاں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے لیکن بہت زیادہ توپ بھی لگ رہی ہے تے بلکل کنک جیڑی ہے سکی ہوئی ہے خوشک کنک ہے تے داتی دنال بہت زیادہ وڈن دا مزا آ رہا ہے دیکھو جدہیں کنک دے موڈنو داتی لگ دی ہے کرچ کرچ ہو کے جیڑی نا کنک وارڈ ہوئی جا رہی ہے تے بلکل خوشک فسلا ہویاں یا کنک دی وارڈی اینڈ تے پہنچی ہوئی ہے تے ایس دفعہ زیمیدار جیڑے نا وہ بارش دی وجہ تو تھوڑے ڈرے ہو ایسی کہ انہوں نے ٹیم نائی وارڈی کرنی سٹارٹ کر دی تی سی جیس وجہ تو کنکا جیڑیاں ہیں نا وہ بہت جلدی ختم ہو گئی ہیں تے ایس دفعہ کنکا تھوڑیاں سی ساڑے علاقے دے ہوئے چھتے کنکا وارڈن آلے وارڈے زیادہ سی تے ایس کر کے کہ کرونا وائز دی وجہ تو سارے نوجوان جنگ لوگ جڑے سی گے جنگ بھائی سی گے سارے فیکٹرییاں تو کار آئے ہوئے سی گے تے اوپرو ماشاء اللہ کنک دا سیزن سٹارٹ ہو گیا روزی دا سیزن سٹارٹ ہو گیا روزی بھال ہو گی تے انہا سارے نے کنک وارڈنی سٹارٹ کر دیتی تے ایس تو کر کے کنکا ساڑے علاقے جو بہت جلدی ختم ہو گئی ہیں تے کنک ویسے اینڈ تے آکے وارڈن دا مزا آ رہا ہے ہندہ ہون کنک بلکل خوشک ہے کنک دا نار بلکل سکیا ہویا تھوڑا تھوڑا ہارا سی جدو وارڈی سٹارٹ ہو گی سی ان دا نار بلکل سکیا ہویا کنک دی وارڈی اینڈ تے پہنچی ہوئی تو ہون وارڈی کرنا بہت آسان ہویا ہویا تے کنک دے اوپر اے لگیا ہویا ہندہ سٹا تے سٹا بلکل خوشک ہو اجندہ کنک دے اوپر لگیا ہویا تو پدے نار اللہ پاک دے خودرت اے سٹے دے بچوں نکل دے ان دانے جیس واسطے کسان چھ مینے پورے جڑا ہے نا اپنے میند کر کے خون پر سینہ ایک کر کے راتہ نو جاگ کے اس اپنی فصل دی حفاظت کرتا ہے ایک سٹا جڑا ہے نا او دے بچوں اے دانے نکل دے ماشاءاللہ اللہ پاک دے قدرت اے اتنا دانے نکل دے سٹے دے بچوں تے اے دیکھو ماشاءاللہ ایک سٹے دے بچوں انہیں دانے نکل دے سبحان اللہ او سٹے دے سٹے دے دانے کٹھے ہو کے پھر زیمیدار اندے کاران دے پھر زیمیدار اندے کار دے رہنا چھیاں مینے دی ایک سان دی میند جڑی اور رنگ لے اندے تے او سٹا بعد کنک ختم ہو انتا بعد زیمیدار کپا بھی چندی تیاری کر دے او سٹا بعد کپا بھی چندے فصلان دے وچے پھر کپا دی اتے میند کرنے سٹارٹ کر دے دے پھر ایسی طرح کپا دا میوہ مل دے میں وارڈی کروایا ہوں نے اپنی دوست دینال تھوڑی کنک وڈی ہے تے بہت مشکل کام میں ماشاءاللہ ایک دوست ہے ایک ادھا میاں ہیں انہاں نے ایک کلہ لے آویا ایک وڈن واس دے تے آج جی سٹارٹ کیتی ہے انہاں نے وڈنی کانک تے دونوں جی ماشاءاللہ لگے ہو یا چھوٹے چھوٹے انہاں دے تین بچے ہیں تے انہاں نے وڈی سٹارٹ کیتی ہے تے اللہ پاک انہاں نے حمد دے مطلب توڑنے بان جلدی جلدی ہواڈی کر رہے ہیں کیونکہ کنک دیاں وڈیاں تے بلکل انتے پہنچی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ والی کنک جیلی وڈی کے رکھی ہوئی ہے اے ساری انہاں نے صبح صبح آئیسی ہے ٹائم دنال آکے تے انہاں انہاں نے وڈی ہوئی ہے پانی لے کے اندے کھانا ہی تھے لے کے اندے دپیر دا کھانا پانی ہی تھے پھین دے پیچھے چاہے اندی پاک کے تے اے جیلی پیچھے انہاں نے دو کیا رہے جڑے انہاں ایک آلہ وڈیا ہے دونہ جیلی وڈی کے انہاں تے انہاں نے بات چیدیاں پر یہاں بان یہاں ہوں دیاں اس طرح وڈی جا رہے ہیں ٹیریاں لائی جا رہے ہیں تے وڈن تو بات پھر انہاں نے کٹھی کر کے تے وہ دیاں ٹیریاں جیلی انہاں وہ کنک بان دے نہیں ہے بان کے راکھ دے نہیں ہے پھر اس کنک نو بنی ہوئی انہاں چاک کے تھریشل تے جیرے مزدور لگے ہوں انگے کٹھی کرنگے پھر تھریشل چلے گی پھر دانے کار آ جانگے تے اسی ہوں نے اندنال تھوڑی بہت ہیلپ کروائی ہے اپنا بلوگ دیار کیتا ہے تے ہوں اسی چل دے ہیں کار ساڑے کار تو تھوڑا دور نالی سی گا کار دے بالکل قریب فصلہ سٹارٹ ہوں دے گا کار دے نالوں تو اوستوں کا دور ایک کلہ دور کر کے کنک دی باڑی ہو رہی سی تے میں سوچے چلو چل دے ہیں تھوڑا ٹورفے آنے انہاں لے دوست دہ حال چل پچھے آنے انہاں لے اپنا بلوگ دیار کر دے ہیں تے اس کر کے میں آج اپنی دوست دے کول آئی ہوئی سی گی بہت اچھا لگ گیا اندے کول آکے کنک دی باڑی دوبارہ کیتی پچھلے دن دوبارہ یاد آگئے تے بہت کنک خوشک ہوئی ہوئی سی گی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسان دی میند دا پھالو نو ضرور دوئے کیونکہ چھے سال کسان آنے بچارے نے میند کتی ہون دی ہے پھر انہاں نو چھے مینے سوری میند کتی ہون دی ہے چھے مینے تو باز انہاں ننے میند دا پھال ملتا ہے تے اللہ پاک انہاں دی روزی جو برکت پاوے انہاں نو بہت زیادہ ایس کنک تو لینا دے وے تے باقی کرونا وائرس تو سانوں سارے نو بچاوے کرونا وائرس دی بابا جلی پھیلی ہوئی ہے اس تو ہم سانوں سارے نو شفاہ دے ہوئے اللہ پاک ہی ہے وہ رازک ہے وہ ہی ہمیں شفاہ دینے والا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے جو بھی چاہیے اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے اگر ایک بیماری آئی ہوئی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ہی ہم پہ کوئی عذاب ہے اللہ پاک نے ہی اسے ختم کرنا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ہی دعا مانگیں تو اللہ حافظ یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں بائے بائے